جمعہ المبارک کا بڑا زبردست اور آسان عمل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو آدمی اس وظیفے کو ان کلمات کو سو مرتبہ پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کے ایک لاکھ گناہوں کو معاف فرما دیں گے سبحان اللہ اور اس پڑھنے والے کے والدین کے چوبیس ہزار گناہوں کو اللہ کریم معاف فرمائیں گے اور اس کو ابن السنی نے فی عمر اليوم واللیلہ کے اندر نقل کیا ہے تو فرمایا کہ جمعہ کے بعد یہ کلمات پڑھیں وہ کلمات کون سے ہیں جو سو مرتبہ پڑھنے ہیں فرمایا سبحان اللہ العظیم و بحمدی یہ سو مرتبہ ہر ایک جمعہ کے نماز کے بعد پڑھے گھر جاتے جاتے آپ پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کوئی قید جگہ کی نہیں ہے کوئی قید کسی خاص مکان کی نہیں ہے آپ چلتے چلتے بھی پڑھیں آپ بیٹھ کر پڑھ لیں اللہ کریم کتنا رحم فرما رہے ہیں کتنی برکت دے رہے ہیں کتنی شفقت فرما رہے ہیں کہ سو مرتبہ پڑھو ایک لاکھ گناہوں پہ معافی کا قلم اور والدین کے کھاتے سے بھی چوبیس ہزار گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہر میرا بھائی ہر بندہ اس کو پڑھے خواتین جمعہ کے دن زہر کی نماز پڑھ کے اس وظیفے کو کر سکتی ہیں مرد حضرات جمعہ کی نماز کے بعد اس کو کر سکتے ہیں تو سو مرتبہ میرے بھائیوں وزرگوں اس کو ضرور پڑھیں کوئی وقت نہیں لگتا تین سے چار منٹ بڑی مشکل سے لگتے ہیں اس کو ضرور پڑھیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہی اور اسی طریقے پہ اور بھی اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ حادیث میں آتے ہیں جیسے کہ مشکات شریف میں متفق علیہ روایت موجود ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہی فی یوم مئتمرتن کہ جس آدمی نے دن میں سو مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہی سبحان اللہ وبحمدہی سو مرتبہ پڑے گا انعام کیا ملے گا حُطقت خطایا ہو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی مٹا دی جائیں گی ختم کر دی جائیں گی وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرَ فرمایا کہ اگرچہ اس کے گناہ اس کی خطائیں سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو سبحان اللہ سمندر کا کنارہ کوئی نہیں اور اس بندے کے اگر گناہوں کا کنارہ کوئی نہیں ہے تو میرے رب کی رحمت کا بھی کنارہ کوئی نہیں ہے اس مختصر عمل پہ دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ پڑھنے والا اللہ سے اتنا انعام پاتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں پر اللہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی وحدانیت بیان کرنے والا اپنی پاکی بیان کرنے والا اپنی وحدانیت کے ننکے بجانے والا توحید کا دعی بنائے تو میرے بھائیو اس عمل کو ضرور کیا کریں بڑی برکات ہیں اور بھی ان الفاظ کے اوپر حادث موجود ہیں لیکن میں انہی کو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اسی پہ عمل کر لائے تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا